دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویو ایس ٹونٹی فور نیوز چینل میں عبدال سمد آپ کے ساتھ میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ابھی ہماری موجودگی جو ہے مدونی کے جلداری چوک پر ہے اور یہ جگہ جو ہے خاص کر کے بھیڑ بھڑ والا علاقہ ہے اس وجہ سے یہاں پر جو ہے پرشاسن کام کر رہی ہے بہت سارے جگہوں پر میں نے آپ کو دیکھایا کہ پرشاسن کی کمی لیکن جس طریقے سے یہاں پر کہہ سکتے ہیں آپ ٹرافک پولیس کا کام کر رہی ہے پرشاسن قابل تعری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہتے ہیں بیچ میں بیٹھتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن میں کہوں تو لگ بھگ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ چھ گھنٹہ آدمی کو کھڑا رہنا یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں معمولی بات نہیں ہے اور جس طریقہ سے بھیڑ لگی رہتی ہے اور اس بیچ میں جا کر کے گاڑی کو سائٹ کروانا اور ادھر سے ادھر کروانا کہیں نہ کہیں یہ قابل تعریف ہے یہ وردی جو ہے یہ وردی بہت بڑی چیز ہے سرکار جو دیتی ہے اس وردی سے جب اچھا کام کیا جاتا ہے تو گرب وردی والے کو بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور جب یہ وردی سے کہیں نہ کہیں گلت کام ہوتا ہے تو سر اس وردی والے کی بھی جھکتی ہے اور لوگوں کی بھی جھکتی ہے اور سرکار کی بھی جھکتی ہے لیکن جس طریقہ سے میں کہوں تو ٹرافک پولیس کام کر رہی ہے کامل تعریف کام کر رہی ہے معمولی بات میں جس طریقہ سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ صبح لگ بگ پانچ بجے آتے ہیں اور لگ بگ آٹھ بے جات ہیں بیچ میں ان کا شفٹ چینج ہوتا رہتا ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ساری گاڑی جو یہاں سے نکلتی ہے بہت سارے ایسے گاڑی جو کہہ سکتے ہیں آپ بیچ میں تقرار بھی ہوتا ہوگا تو ہم جانے کیسے طریقہ سے یہاں پر وہ کام کرتے ہیں اور کتنا گھنٹا ڈیوٹی دینا پڑتا ہے اب تک میں نے آپ کو بہت ساری جگہوں پر پرشاست کی کمیاں دکھائی ہے کہیں اچھا ہی ہوتی ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں میں روڈ ہو نالا ہو اسٹیڈیم ہو پارک ہو ہر مدی پر میں نے کام کیا ہے تو آج میری ذمہ داری بلتی ہے کہ جہاں پرشاست کام کر رہی ہے اچھی طریقہ سے وہ بھی میں آپ لوگوں تک پہنچا ہوں کیا نام ہے ساراپ کا میرا نام گیان چندر پاسوان کتنے دن سے یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر میں دو مہینہ سے کام کر رہا ہوں اچھا یہ بتا ہے کتنا دیر کام کرنا ڈیوٹی کرتے ہیں آٹھ گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں کتنی دکھت ہوتی ہے یہ بتائیے دکھت تو بہت یہاں ہوتا ہے چار اتراب سے دیکھے رہا ہے کہ ادھر سے ادھر سے چار اتراب سے گاری آنا جانا اس کے بعد جام لگتا ہے تو پریشانی تو بڑھتا ہے جام لگتا تو پریشانی بھی ہوتا ہے جھگڑا لڑائی ڈیل کرتے ہیں کیوں کہ ہر طریقے کے لوگ ملتے ہوں گے کوئی آج کھپڑی بھی ملتا ہوگا تو پبلک سیٹی میں رہ کر کے تو ہر رنگ کا باتابرن رکھنا پڑے گا نا اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر چار راستے نکلتے ہیں کہاں کہاں جاتی ہے راستہ جیسے ایک تو بھوارا چلا گیا ادھر آپ کو ریلوے اسٹیشن چلا گیا یہ ساکری چلا گیا اور یہ بارہ نمبر گمتی چلا گیا بارہ نمبر گمتی چلا گیا اچھا یہ بتائیے کہ سیلری آپ لوگ کی کیا ہے ہم لوگ کو سیلری وہ ہی ساسو چوہتی روپیہ روز کے ہساب سے دے رہا ہے ہم لوگ ڈیوٹی کریں گے تو پیسہ ملے گا نہیں ڈیوٹی کریں گے تو پیسہ نہیں ملے گا کٹ جائے گا کٹ جائے گا کتنے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر تو تین آدمی رات ہیں ایک آٹھ بجے صبح میں آتا ہے ایک دس بجے صبح میں آتا ہے وہ پانچ بجے چھٹی کرتا ہے جو آٹھ بجے آتا ہے وہ دو بجے چھٹی کرتا ہے اور جو دو بجے آتا ہے وہ آٹھ بجے چھٹی کرتا ہے کیا کہیں گے جس طریقہ سے جو ہے آج مجھے بہت خوشی مل لائی ہے اس بات کو لے کے کہ یہ وردی کو آپ نے وردی تو ہمارا ہمیشہ سے اونچا ہے کیونکہ سرکار جب وردی دیتی ہے تو ایک شان ہے سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ وردی سے لوگ ایک تیرے سے لوگ عزت کرتے ہیں جب وردی والے کام اگر صحیح کرتے ہیں تو اور بھی مان سممان بڑھ جاتا ہے تو لگاتار میرا اس راستے سے گزر ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ہم لوگ کو سرکار سے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ بیاج یعنی بیہار گری رکشہ بہینی سے ڈوٹی کر رہا ہے تو اس کے حساب سے سمان ڈوٹی کر رہا ہے کام پیسہ میں ہم لوگوں سے زیادہ کام کروا لیتا ہے یہی بیہار پولیس بیام کی کوئی بھی جوان دیکھ لیجئے تو اس کا سیلری یا دہاری کم سے کم پندرہ سو دو ہزار تین ہزار پلس ہوگا روز کا روز کا اور ہم لوگ 774 میں دن رات مر رہے ہیں یہاں پر اچھا آپ ٹریفک پولیس تو نہیں ہے آپ ہے کیا ہم لوگ بیہار گری رکشہ بہینی کا جوان ہے اچھا لیکن ٹریفک پولیس کا ہم لوگ کو کام دیا گیا تو ان کی سیلری کی بات کی جائے جو بندہ صبح سے لے کے ایک ترے سے کہا سکتا ہے شام تک کھڑا رہتا ہے بیچ میں بیٹھتے بھی ہوں گا کچھ دیر ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہوگا لیکن جس طریقہ سے کھڑے کھڑے کام کرتے ہیں اور ان کی سیلری کی بات کی جائے تو 773 روپیہ 774 روپیہ ان کا ڈیلی بھائی بیسک پہ ڈیلی ان کو پائسہ ملتا ہے اگر جس روز کام نہیں کریں گے اس روز ان کی سیلری کاٹ لی جائے گی تو جس طریقہ سے محنت کر رہے ہیں اور ایک ترے سے کہا جا سکتا ہے کہ وردی کا پورا پورا لاج رکھ کر کے کام کر رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیے گا اور میں سرکار سے بھی گزارش کروں گا کہ میرا جوان اتنا محنت کر رہا ہے اس کی سیلری بڑی ہونی چاہیے تو چلیے ایک اور جوان ہے ان سے بات کریں گے چاچا جی چاچا جی اس کیا نام ہوگا آپ کیا نام ہوگا آپ کیا نام ہوگا یہ بتائیے کتھنا دن سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم ہوگیا ڈیوٹی کاری سات میں چھو سات مینا ہوگیا کھڑے کھڑے کام کرنا پڑتا ہوگا کتھنا دیکھ سکتے ہیں دکت تو ہوتا ہوگا زاہر سی بات ہے کہ بیچ میں کھڑے ہو کر کے گاڑی کو ادھر سے ادھر کروانا یہ کہیں نہ کہیں کابل تاریف ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کے مادھیم سے بتائیے گا کہ ایسے ایسے پرشاشن کو میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی سیلوٹ کرنا چاہیے